اسرائیل کی وحشیانہ کاروائیاں معصوم بچوں اور عورتوں کا قتلیام غذا میں فلسطینیوں کی سریام نسل کشی مسلم ممالک کیوں خاموش ہیں مزید کتنے بچے اور عورتیں مرنے کا انتظار کریں گے اماس کے سربراہ نے اسلامی ممالک کو جھنجوڑ دیا ایک طرف مغربی ممالک کھل کر اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں تو دوسری جانب مسلم ممالک کی جانب سے فلسطینی مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف کوئی خاص اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے مقبوضہ فلسطین کی مضاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیا نے غذا پر اسرائیل کی جانب سے ڈھائی جانے والی بربریت پر مسلمان ممالک سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل غذا میں قتل عام کر رہا ہے بچوں، عورتوں اور بزرگوں کو شہید کر کے اپنی خونالود شرمناک تاریخ کا ایک اور صفحہ لکھ رہا ہے انہوں نے عرب اور اسلامی ممالک سے اسرائیلی مظالم کے خلاف مداخلت کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ ہم اپنی مظاحمت جاری رکھیں گے جب تک ہمارے بچوں کو آزادی نہ مل جائے مغربی طاقتوں کی ایمہ پر اسرائیل کی جانب سے غذا میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے اسرائیلی بمباری میں اب تک دو ہزار سے زائد بچے اور گیارہ سو خواتین شہید ہو چکے ہیں جبکہ زخمیوں کی تعداد پندرہ ہزار سے زائد ہو چکی ہے جنہیں ہسپتالوں میں دواؤں اور ایندھن کی قلت کے باعث مزید مشکلات کا سامنا ہے اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے